آج جس شخصیت کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے سحیل احمد السلام علیکم آپ کو ہمارے چینل پاکستان بائیگرافی میں خوش شام دید سحیل احمد جنہیں عزیزی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک پاکستانی مزانگار اور سٹیج اور ٹی وی ادھاکار ہیں وہ لاہور میں کومیڈی سٹیج اور ٹی وی ڈراموں میں نظر آتے ہیں وہ دنیا کے ایک مشہور ٹی وی شو ہسپے حال میں بھی نظر آتے ہیں ان کا کردار عزیزی آفتاب اقبال نے اس وقت تیار کیا جب انہوں نے دنیا نیوز پر ہسپے حال شروع کیا ان کے دادار ڈاکٹر فقیر محمد بابا پنجابی کہلانے والے مصنف تھے کیونکہ انہوں نے پنجابی میں چالیس سے زائد کتابیں تصنیف کی تھی جبکہ ان کے والد نیا محمد اکرم ڈی ایس پی گجرا والا تھے ان کے بیٹے حمزہ سحیل نے لندن سے ایم بی اے کیا اور ایک اداکار ہے جو دوہزار اکیس میں ہم ٹی وی کے رکیب سے ڈیبیو کر رہے ہیں سحیل احمد یکم مئے انیس سو ترے سٹھ کو گجرا والا پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے وہ سٹیج ڈراموں کے دوران مقالمے کو بہتر بناتے ہیں جنوری 2009 میں سحیل نے دنیا نیوز کے شو ہسپے حال میں عزیزی کا کردار ادا کرنا شروع کیا جہاں وہ حالات حاضرہ اور دیگر موضوعات پر مزاہیت افسرہ کرتے ہیں انہوں نے جن ٹی وی شوز میں اداکاری کی ہے ان میں سے زیادہ تر پاکستان ٹیلی ویجن کارپریشن پر تھے سحیل احمد کومیڈی شوز کے دوران غیر منصوبہ بند ڈائلوگ استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں سحیل احمد نے بہت سے ڈرامے کیے جن میں سے چند یہ ہیں شرطیاں مٹھے، کالی چادر، فیکہ ان امریکہ، کوٹھا، روٹی کھول دیو، بڑا مزہ آئے گا ڈبل سواری، ٹوپی ڈراما، ونڈر فل، کیچپ، لف سپورٹ، تاچ محل، ہائی سپید، نو ٹینشن بیگم مجھے ایدی دو، راجہ اب تو آجا، ہائے ہوئے انہوں نے بہت سے ٹی وی ڈراموں میں کام کیا جن میں سے کچھ یہ ہیں ہوم سویٹ ہوم، حویلی، ایندھن، مشورہ مفت ہے، کاجل گھر سسر انلا، چوکی نمبر چار سو بیس، جدہ، شام وہ دوہزار نو سے دنیا نیوز پہ شائع ہونے والا کومیڈی شو ہسپے حال میں بھی کام کرتے نظر آتے ہیں انہوں نے بہت سے فلموں میں کام کیا جن میں سے کچھ یہ ہیں دوہزار سترہ میں پنجاب نہیں جاؤں گی دوہزار اٹھارہ میں جوانی پھر نہیں آنی ٹو دوہزار بائیس میں لنڈن نہیں جاؤں گا دوہزار گیارہ میں انہیں صدر پاکستان کی طرف سے پرائیڈ آف پرفارمس کا ایوارڈ ملا دوہزار تیرہ میں انہیں صدر پاکستان کی طرف سے ستیارہ ایمتیاز ایوارڈ ملا سوہیل احمد ایک پاکستانی مصنف، پروڈیوسر، موزہ نگار اور سٹیج اور ٹی وی ادھاکار ہیں ان کی شہرت کی بڑی وجہ لاہور میں تیار کیے جانے والے مزاہیہ سٹیج ڈرامے ہیں سوہیل احمد اپنے مقالموں کے لیے مشہور ہیں اگرچہ سٹیج ڈراموں کے شائقین سوہیل کو ایک مزاہیہ ادھاکار کے طور پر جانتے ہیں لیکن ٹی وی پر ان کا زیادہ تر کام سنجیدہ نویت کا ہے خاص طور پر پاکستانی ٹیلی ویجن میں جہاں وہ زیادہ تر سنجیدہ اور منفع کرداروں میں نظر آئے ہیں انہوں نے مختلف قسم کے کرداروں کے ساتھ تجربہ کیا ہے ایک قرائے سے لے کر جاگیردار تک سوہیل احمد ایک عرصے سے تھیٹر سے وابستہ ہیں اور انہوں نے اپنے بےمثال فن کے ذریعے لوگوں کو بھرپور تفریح فراہم کی ہے تاہم ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جب بھی کوئی سٹیج ڈراما پیش کرتے تھے تو اس میں کوئی نہ کوئی پیغام ضرور ہوتا تھا اور شوفہاشی سے پاک ہوتے تھے اور گھر والے آسانی سے دیکھ سکتے تھے اس کی ایک بڑی مثال فیکہ ان امریکہ ہے تقریباً سات سال قبل دوہزار پندرہ میں سوہیل نے سٹیج ڈراموں میں بے ہی آئی کے خاتمے کے لیے ایک بھرپور محیم چلائی احمد اور اجمل خان وہ فنکار ہے جن کے کام نے ہمیشہ سوہیل کو متاثر کیا ہے انہیں ادھاکار بننے کی ترغیب اجمل خان نے فلم ہی رانچہ سے کی تھی وہ ان کہکوں کے قائل ہیں جس میں کوئی کڑوا سا چھپا ہوتا ہے وہ اب تک تقمہ امتیاز اور پرائیڈ اف پرفارمنس ان کے علاوہ درست گیجوئیٹ چھے بولان ایوورڈ ایک ٹی وی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوورڈ اور دو بہترین ٹی وی ادھاکار کے ایوورڈ جی چکے ہیں ملت ہائی سکول سے میٹرک اور گورنمنٹ کالیج گجرہ والے سے انڈر کے بعد پرائیوٹ کالیج سے بی اے کیا اپنی تعلیم کے دوران ان کا شمار ہاکی کے نامور کھلاریوں میں ہوتا تھا سحیل اپنی زندگی میں اپنے والد نیا محمد اکرم سے سب سے زیادہ متاثر تھے وہ بہت نفیس منظم اور اصول پسند آدمی تھے محکمہ پولیس میں ڈی ایس پی ہونے کے باوجود وہ مغرور نہیں تھے سحیل احمد کے بڑے بھائی ڈاکٹر جاویز صحافی ہیں وہ ایک ٹی وی چینل پر صوفیانہ شائری کے عنوان سے پروگرام کرتے ہیں ان کے دوسرے بھائی پروفیسر اورنگ زیب گجرہ والا میں پڑھا رہے ہیں جبکہ پروفیسر جنیت اکرم لاہور کے ایک کالیج میں پڑھا رہے ہیں اگر ان کے دادا کو بابا پنجابی کہا جاتا ہے تو ان کے والد اور دادا کو بھی گہری سائنسی اور عدبی دلچسپی تھی سحیل، شازیب، ختیجہ، ہرا، شاروخ، حمزہ اور نو سالہ محمد علی کے والد ہیں بچپر میں جب انہیں نے اپنے دادا کو ٹی وی پر ایک عدبی پروگرام میں دیکھا تو وہ مسہور ہو گئے یہ کشش اس وقت بقاعدہ خواہش میں مدل گئی جو وہ اپنے دوسرے سال کے دوران پہلی بار فلم دیکھنے کے لیے سینما گئے فلم تخت یا تخت میں ان میں ادھکاری کو جگایا ممتاز مصنف اور ہدایتکار ایوان جی ان کے پڑوسی تھے ایک دن سحیل احمد جو ان دنوں سحیل اکرم تھے گھر والوں کو بتائی بغیر ہوتل پہنچ گئے جہاں ایوان جی کے ڈرامے دولت کے پجاری کی رہلسر ہو رہی تھی شاہد ایجاز کی ہدایتکاری میں بننے والے اس ڈرامے میں سحیل نے ہوتل کے بدماش ملازم کا کردار ادا کیا سارفین سے پیسے وصول کرنا ان کی ذمہ داری تھی معروف فنکار مستانہ بھی ڈراما ٹیم کا حصہ تھے سحیل کی اس سے شنسائی دوستی میں بدل گئی تو وہ اسے لاہور میں احمد کے پاس لے آئے اور ان کا تعارف کر آیا انہوں نے اپنا پہلا ڈراما جمالہ تک کمالہ لاہور میں تایہ جی کے طالب علم کی حیثیت سے کیا اس کے بعد انہوں نے متعدد سٹیج اور ٹی وی ڈراموں میں شاندار پرفارمنس تھی انہیں ریڈیو پر بولنے کا موقع بھی ملا سحیل نے پاکستان کی پہلی سلور سکرین آرٹ فلم میں بطور ہیرو کام کیا نسار حسین نے یہ فلم لندن فلم فیسٹیول کے لیے بنائی تھی اسمان پیرزادہ نے جب کمرشل فلم گوری دیا جھانجرہ بنائی تو ان کی توجہ سحیل احمد پر تھی دس فلموں میں اداکاری کرنے والے سحیل کو لندن سکول آف آرٹس کی جانب سے بنائی گئی ڈاکومنٹری پوئیٹری آف اقبال میں علامہ اقبال کا کردار ادا کرنے کا عزاز حاصل ہے انہوں نے ایک بار روزنامہ جنگ کے لیے فیچر لکھا اور ڈیڑھ سال تک روزنامہ تہلکہ کے مینجنگ ایڈیٹر رہے حسبحال دنیا نیوز پر نشر ہونے والا ایک سیاسی مزاہیہ پروگرام ہے اس کا آغاز 2009 میں ہوا اس شو کا بنیادی خیال آفتاب اقبال نے دیا تھا پروگرام میں معاشی اور سماجی مسائل پر مزاہیہ گفتگو کی گئی ہے سوہیل عزیزی کا کردار نبھا رہے ہیں سیاسی مسائل کو تنزیہ انداز میں پیش کر کے سامائین کو محفوظ کیا جاتا ہے عزیزی مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات کی پیروڈی کرتے ہیں وہ مختلف گیٹ اپ جیسے فیقہ، ماسٹر مجید، ماسٹر مائیکل اور عمل بابا کو اپناتے ہیں فیقہ کے روپ میں سوہیل احمد مویشری کے نچلے طبقے کی اکاسی کرتے ہیں سوہیل احمد نے نہ صرف پرفارم کیا بلکہ انہوں نے بہت سے ورسٹائل کرداروں کو بہتر بنایا اور اپنی صلاحیتوں کو اتنی ذہانت سے دریافت کیا جو انہیں دوسروں سے مختلف بناتی ہیں سوہیل احمد پنجاب آرٹس کانسل کے سرگرم رکن اور سٹیج رامو میں فہاشی کے سخت مخالف پی رہے ہیں سوہیل احمد کئی سالوں سے سندس فاؤنڈیشن کے سرگرم رکن اور اس وقت فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں تنظیم کے لیے ان کے خدمات مثالی ہیں اور کمیونٹی کے لیے تحریک کا باعث ہیں انڈس ہیلت نیٹورک یوکے میں شامل ہوں ایک ایسی شام کے لیے جو تفریح سے بھری ہوئی ہے مشہور شخصیات کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ حسبحال دنیا ٹی وی کے مزاہیہ ادھکار سوہیل احمد عزیزی اور ڈاکٹر تاہیر شامل ہیں شام کا آغاز آئیشہ کے ساتھ ہوگا جس کے بعد ڈاکٹر عبدالباری خان، تغمہ امتیاز اور انڈس ہسپتال اینڈ ہیلت نیٹورک کے چیف ایگزیکیوٹیو آفیسر کی جانب سے پریزنٹیشن دی جائے گی پاکستان میں غریب عبادی کو میاری صحت کی دیکھبال فراہم کرنے اور انڈس ہسپتال اینڈ ہیلت نیٹورک کے زندگی بچانے والے منصوبوں کے لیے کچھ فنڈ ریزنگ کے ذریعے انڈس ہسپتال اینڈ ہیلت نیٹورک کے عظم کو ظاہر کرنا ہے سہیل احمد کی مشہور شخصیت پرفارمنس جسے عزیزی کے نام سے جانا جاتا ہے ایک پاکستانی کومیڈین اور سٹیج اور ٹیلی ویژن ادھاکار ہے لاہور میں کومیڈی سٹیج ڈرامے اور ٹی وی ڈرامے ان کے کام کی نمائی خصوصیات ہیں اس کے ساتھ ساتھ دنیا ٹی وی کے ایک مشہور سیریز ہسپہار میں بھی نظر آئے ڈاکٹر تاہیر کے ساتھ جو اپنی مزاہی شائری کے لیے مشہور ہیں اچھا وقت گزارنے کے لیے تیار ہوں اور کمبہ دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ دھیرو ہسی مزاگ کریں گے یہ شام ضرورت مندوں کو مفت میاری صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے کے قابل قدر مقصد کے لیے ہے مشہور کومیڈین اور ادھاکار سوہیل احمد جسے عزیزی کے نام سے جانا جاتا ہے حال ہی میں دل کی تکلیف کے باعث ہسپتال میں داخل ہو گئے ہیں سوہیل احمد جو آج کل سیاسی کومیڈی شو ہسپہار میں نظر آنے والے پاکستانی کومیڈین ہیں کو دل کی بیماری لاحق ہوئی ہے جس کی وجہ سے انہیں ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ سوہیل احمد مناسب علاج کے بعد تیزی سے صحتیاب ہو رہی ہیں سوہیل احمد کے تمام دوست اہل خانہ اور مدہ ان کی اچھی صحت اور درازی عمر کے لیے دعا گو ہیں سوہیل احمد مختلف قسم کے فلموں، ٹیلی ویجن شوز اور تھیٹر میں نظر آ چکے ہیں ہسپہار میں عزیزی کا کردار ادا کرنے پر انہیں دوہزار گیارہ میں عاصف علی زرداری نے صدارتی تغمہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا تھا ہم سب سوہیل احمد کی صحت من زندگی کی خواہش کرتے ہیں تو یہ تھی سوہیل احمد کی سوانہ حیات مجھے امید ہے کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی اپنا فیڈ پیک ہمیں کمنٹس کا ذریعہ دینا مت پھولیں اور ساتھ ہی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ